نَحْبُدْهُ وَنَسَلِّمُ وَنَسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَعْدْ عَوْزُ بِاللَّهِ وَنِشَيْتُ وَانْزُ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكْبَرَ یہ ہمارے سامنے ہم ڈسکیشنزوں کر رہے تھے وہ چل رہی تھی نہم کلاس کے مارڈل پیپرز پہ تو یہ کلاس نہم کا مارڈل پیپر آپ کے سامنے ہیں اور اس میں دیکھنے یہ پنجابی کا ہے تو اس کے سامنے ویو نظر آرہا ہے یہ مروزی پیپر ہے جس میں بیس منٹ ہوتے ہیں اور بیس منٹ میں پندرہ مارکس کو ٹیمٹ کرنا ہوتا ہے دوہر سوال کی چار ممکنا جواب ہیں ای بی سی ڈی تو جوابی کافی بہر ہر سوال کے سامنے دیئے گی دوائروں میں درست جواب کے مطابق مطلقہ دائرہ کو مارکنیاں پہنس سے بڑھنا ہے ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنیاں کاٹ کر پر کرنے کے صورت میں مضبورہ جواب تو یہ مروزی ہے اس کو دیکھنے ذرا پنجابی کا جو پیپر ہے یہ صرف پنجابی میں ہوتا ہے اس میں اردو یا انگریش میڈیم کا کوئی کنسیپٹ نہیں کیونکہ لائک بھی جائے جی پانچ سوال تقریباً چھے ممارسہ ہم نے شہور ہیں مروزی یہ دیکھنے ذرا سوال مروزی سات اور آرات نمبر جو سامنے آگئی سوال نمبر آٹھ اور نو اور دس یہ ہمارے سامنے نظر آگئے سوال نمبر دس اور گیارہ ہمارے سامنے آگئے سوال نمبر بارہ اور تیرہ ہمارے سامنے ہیں سوال نمبر تیرہ اور تیرہ ہمارے سامنے آگئے سوال نمبر چوتہ اور بندرہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ مروزی کا پیپر شروع ہو گیا ہے مروزی کا پیپر قاتم ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پندرہ قویشنز ہوئے ہیں جو دیے جاتے ہیں تو ان سامنے سے کریکٹ آنسر جو ہے اس کو ٹک کرنا ہوتا ہے تو یہ پندرہ مارکس کے ہوتا ہے بیس منٹ کے اندرندرہ ہمیں یہ سارا پیپر جو ہے وہ اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے اب یہ چونکہ میرے سامنے پنجابی کا پیپر ہے اور پنجابی کا پیپر جو ایک لینگویج کا پیپر ہے اس لیس میں مروزی نہیں ہوتی اب آجیں اس میں وہ انگلیس شروع دو میڈیم نہیں ہوتی اب آجیں ذرا انشائیہ پیپر کی طرف یہ پنجابی کا پیپر وقت سوا دو گھنٹے حصہ اول جو ہے اس کے کل مارکس ہیں وہ ساتھ ہیں سب سے پہلے ہیں تھلے دیتے گئے سوالہ مچھو کس سے ستہ دے مختصر جواب لکھو تو اس کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ چودہ ہیں ساتھ کے جواب ہم نے لکھنے ہیں پنجابی میں پنجابی پیپر جو کرنا ہوتا ہے اس میں خاص جو ہدایات بچوں یہ ہوتی ہے کہ نمبر جس میں بڑے اچھے آ جاتے ہیں صرف ایک چیز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ لکھتے لکھتے ارتوں نہ لکھنا شروع ہو جائے ہر چیز کا جواب ہر چیز کا جواب وہ پنجابی میں لکھنا ہوتا ہے نیکسٹ جو کوسٹن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جناب تلے دیتے گئے پانچ لفظہ دے واحد دے جمع دے واحد لکھو پانچ نمبر کیا ہے اگلا کوسٹن آ رہا ہے تلے دیتے گئے لفظہ دے مزکر دے مونس دے مزکر لکھو اس طرح انگلہ سوال آ رہا ہے تھلے دیتے گے چھے لفظوں دے اینجے جملے بناو جتے ناغ مطلب دی سمجھ آ جا رہے ہیں چھے مارکس کہا جی چھے زیادہ ہیں تو یہ بھکیا کہتے ہیں ان میں سے صرف چھے کے بنانے ہیں حصہ دویم شروع ہو جاتا ہے تس نمبر کا پہلا سوال ہے کسی ایک بارت دی سو کی پنجابی میں تشریح کرو سبق تلکاری داناوی دسو یعنی کہ پنجابی میں تشریح کرنی ہے اردو میں نہیں کرنی ایسا دویم شروع ہو گیا اور آگے ہے پاسا بلٹا ہوں پیج دا تو اس کے بعد ہے کسی ایک جزدی سو کی پنجابی میں تشریح کرو تشریح کرو تے شائر داناوی لکھو شیر ہے تشریح کرنی ہے ان میں سے شائر کا نام بھی لکھنا ہے نیچے سوال امرچے اپنے چاچے نوں جمعت دن اتتے توفہ گلن اتتے شکریہ دا خات لکو یا غرور دا سر نیمہ دے یا نوانوتے ایک کہانی لکھو پنجابی بڑی مزدار لینگویج ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ دھیان رکھیں بار بار نوٹ کر لیں پیپر کرتے ہوئے کہ آپ پنجابی ہی لکھ رہے ہیں اگر کہیں بھی اردو کا لفظ آگا ہے مثلاً مشکل کو انگلیش میں اوکھیاں ہونا مشکل کلاتا ہے اوکھا یا اوکھیاں ہونا تو بس یہ دھیان رکھنا ہے پنجابی میں جواب دینا جو دینا تو گینٹیک فار آئیٹی کی طرف سے یہ پنجابی کا پیپر تھا کلاس نہم کا جو میں نے آپ کے سامنے آپ کو دکھا دیا ہے موڈل پیپر کے طور پر اتیاری کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ایک نظر دیکھ لیں تو اس میں ہمیں آسانی رہتی ہے تو مزید گیس پیپرز کے لیے موڈل پیپرز کے لیے مارے ساتھ رہے گا اس کے علاوہ گیس پیپرز بھی مناتے ہیں تو اس کے لیے آپ مارے چینل کو وزٹ کر لیں سرف کر لیں سرچ کر لیں تمہارے ساتھ رہے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارا کینٹیک فار آئیٹی کا چینل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایڈوکیشن میٹ ٹک انٹر کے حوالے سے اس میں موجود ہے کافی چیزیں موجود ہیں تو اس کے باوجود اگر آپ کا مسئلہ اس میں موجود نہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں چیٹ کریں کسی بھی طریقے سے مجھے بتا سکتے ہیں سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا تو اس کا پراپر آپ کو جواب مل سکے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ